امت مسلمہ کو سب کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہو اور عید مبارک عید کی جو سوگات ہے کچوری مٹھائیوں میں تو کچھ بھی نہیں کہ محبت کتنی بڑھے گی عید الفطر کے موقع پر مٹھائیاں دینے سے جو لوگوں میں ملنے کا رجحان کافی بڑھ جاتا ہے اور گلے شکویں ختم ہو جاتے ہیں ان مٹھائیوں کی وجہ سے گفٹ آئٹم جو ہے وہ بھی آویلیبیل ہیں اسر شیری کے جتنے بھی ورائٹی ہیں نا ماشاء اللہ سب بہتری ہیں وہ زبردست ہیں یہ بالشاہی ہے پیسن کے لڈو پیٹھے کی مٹھائی ہے یہ ملائی کھا جا یہ ہے پان لوکی کا لکھان ہے یہ یہ روڑی ہے چوکلیٹ رول ہے یہ اسر شیری کے طرف سے پوری امت مسلمہ کو عید کی بہت بہت مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں وہ ہے گلچن غبال سٹوڈن بریانی کے ساتھ ہی اسر شیری کی جو ہے چاپ ہے اسر شیری جو کہ بہت ہی مشہور اصلی گھی سے بنائے ہوئے مٹھائیاں اور پروزن آئیٹام جلیبیز وغیرہ جو ہے ان کی بہت ہی مشہور ہیں آج ہم آپ کو اصلی گھی سے تیار کردہ مٹھائیاں اید کے اس پرمسطرط موقع پر اسر شیری کا وزٹ کروائیں گے اور میٹھی اید ہو یا مٹھائی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو چلے آئیے ہم آپ کو مٹھائیوں کے بارے میں بتاتے ہیں اسی طرح سے کیک کے آئیٹم اور بیکری آئیٹم کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اثر شیری کی اور آج جو ہے اید کا دن بھی ہے اس مناظرت سے جو ہے بہت ضروری ہے اور میٹھا نہ ہو یہ تو ناممکن ہے میٹھی اید پہ میٹھی میٹھی باتیں اور میٹھائی کے طاعت ہو تو اور ہی اچھی بات ہے اور جتنے بھی گلے شکوے ہیں وہ دوسرے لوگوں سے ریلیٹیو میں وہ سب دور کر دینا چاہیے مٹھائی کھلا کے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اسرے شیری پہ کون کون سی مٹھائیاں آویلیبل ہیں اور کچوری ہے یا نہیں ہے میری پسند دیدہ تو آئیے میرے ساتھ تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے اید کی جو سوگات ہے وہ ہے نمکین سے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ نمکین ہے کچوری کچوریاں جو ہے یہ اسرے شیری کی اسلے گھی میں بنی ہوئی کچوریاں ہیں اور یہ کچوریاں جو ہے بڑے ہی کھی میں کی کچوریاں ہیں نا نہیں سارے مسالہ اور سادہ کچوری ہے سادہ کچوری ہے مسالہ اور سادہ ہے اچھا ٹھیک ہے اسلی گھی میں بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی اسلی گھی کی بنی ہوئی اسرے شیری کی جو ہے مٹھائیاں ہیں یہ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ کچوری بھی جو ہے اسلی گھی میں بنی ہوئی ہے جوسو سپیسی مسالہ ہوتے صرف زیرے والی بھی ہوتی ہے سادھی بھی ہوتی ہے یہ سبیسی مسالے والی ہے یہ زیرا کچوری ہے دو یار ٹائم ہوتی ہے دونوں کچوریاں ان کے پاس ورائیٹی میں آلیبل ہیں ایک ان کے پاس زیرا والی ہیں اور ایک سبیسی مسالے والی اور یہ دیکھیں یہ زیرے والی اور بہت ہی کرسپی اور کرنچی ٹائپ کی ان کی کچوریاں ہیں اصلی گھی میں بنیوی کچوریاں اور بہت ہی لذیذ اور صبح میں سب سے پہلے ہی در فطر والے دن لوگ اس کو سب سے زیادہ کھایا جانے والا ہی در فطر کے موقع پہ کچوری کا ایٹم ہے فریسکو وغیر سے دل پسند وغیر سے لیتا تھا اب رہائش میری یہاں نیپا پہ ہو گئی ہے تو یہ کچوریاں سے لے رہا ہوں تقریباً آٹھ نو سال تو مجھے ہو گئی یہاں سے لیتے ہیں کچوریاں وغیر مٹھائیاں پروزان آئیڈان لندلاللہ کے شکر سب بیتری ہیں پیسے اچھے لے رہے ہیں لیکن چیز اچھی دے رہے ہیں کالیٹی وائز تو یہ ہے کالیٹی وائز کو مسئلہ نہیں دو پیسے زیادہ لے لے لیکن چیز اچھی دے رہے ہیں کھانے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کھانے میں کہا ہرچ کسی بھی چیز میں کمپرومائز ہی ہونا چاہیے صحیح بات ہونا تو یہی چاہیے بیسے آپ کے کسی میں نہ آپ کا شریعت بولتی ہے نہ آپ کا قانون یہ بولتا ہے کہ کسی چیز میں آپ کو کمپرومائز کریں صحیح کہہ رہے ہیں نہ کسی کا حق کھائیں نہ کسی کو اپنا حق کھانے دیں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے عید مبارک یہ اچھی بات ہے اچھی بات ہے آپ مسائلے والی دفت کریں یا بھائی آپ نے آدھا کلو دینے آدھا کلو آدھا کلو آدھا کلو ہم نے چلی میں مفزی کی رہتا ہوں اور تقریباً تیس سال تو مجھے یاد ہے میں اس دکان پر آتا رہا ہوں تھارٹی ائر سے تو میں ان کے لاؤں میں کہیں سے نہیں لیکھا تو یعنی کہ ہی دور صدر من آنے کے نئے پر آپ نہیں ہیں یعنی کہ مٹھائی ہیں لینی ہو تو یہیں سے لیتا ہوں میں اور کہیں سے نہیں لیتا ہوں ابھی آپ نے کیا لیا یہاں یہاں سے میں نے بھی بسکٹ اگرہ لیا ہے اور شہداد ہوں میں باننے کے لیے مٹھائی اگرہ لیا ہے کیک لیا آپ نے نہیں کیک نہیں لیا جو چیز مجھے نہیں پسند کسی اور کو بھی نہیں کھلاتا تو مٹھائی آپ کو کونسی پسند ہے مٹھائی مجھے یہ سامنے پڑھی بھی ہے لڈو پسند یہ لڈو پسند ہے وقت کے علیہ سے بڑی چیزیں چینج ہوگی ہیں مگر ہمیں تو یہی لڈو اچھے لگتا ہے بھائی ہمارے وقت کے تو یہی ہی ہی وقت چونسا ہے جتنی آپ نے انسانیت میں جتنی ترقی کیا ہے وہ اتنی ترقی وہ ایک دن میں آپ مزید کر لیتے ہیں اچھے یہ ایریا کونسا ہے آپ کو اچھا جانتا ہے اکلشن اقبال کا ایریا ہے اکلشن اقبال بلوک کونسا ہے یہ بلوک آپ لوگ کونسا ہے تیرہ یہ نا تیرہ ڈی باد میں ہے وہ سامنے اٹھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں یہ تیرہ یہ تو نیرس کیا ہے مشہور تھی بیت المکرم ہی ہے بیت المکرم مزید کے سپرنٹ پہ ہے بھائی نے کتنا سارے جو ہے اپنے ریلیٹیف کے نیے فیملی کے نیے یہاں سے مٹھائیاں بک کروائیں لے کے جا رہا ہیں یہ عید الفطر کے موقع پر گفت دینے کے نیے اور دیکھیں ان مٹھائیوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ محبت کتنی بڑھے گی اس سے آپ کو پتہ چلے گا یہ عید الفطر کے موقع پر مٹھائیاں دینے سے لوگوں میں ملنے کا رجحان کافی بڑھ جاتا ہے اور گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں ان مٹھائیوں کی وجہ سے عید الفطر اور اس کے لئے مٹھائیاں خریدنے کے لئے یہ آئے میں ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اثر شیری پر مٹھائیاں، کیک، حلوہ، کچوریاں یہ سب چیزیں پرچیز کرنے کی نیا آئے میں ہیں میٹھا اگر نہ ہو عید الفطر پر تو پھر عید منانے کا مزہ ہی نہیں آتا اور اس کے لئے میٹھا ہونا بہت ضروری ہے اور سب سے بڑی بات جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی جو ہے گفٹ آئیٹم کے طور پر جو ہے لوگ میٹھائی کیک اور مٹھائیاں جو ہے لے کر جاتے ہیں جس سے لوگوں میں محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں عید الفطر کے موقع پر یہ سب سے اچھی بات ہے کہ لوگ میٹھا لے کے جب جاتے ہیں تو گلے شکوے سارے ختم ہو جاتے ہیں اور محبتیں بڑھ جاتی ہیں ملنا جھلنا بڑھ جاتا ہے اسرے شیری پر یہ دیکھیں جی ان کے گفٹ آئیٹم جو ہے وہ بھی آویلیبل ہیں آپ مٹھائیاں کیک اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کے گفٹ آئیٹم میں جو ہیں نمکو کے آئیٹم جو ہیں یہ ان کے گفٹ آئیٹم بنا کے انہوں نے رکھے ہیں جو بڑے ہی خوبصورت اور فینسی ٹائپ کے جو ہیں یہ ہیں جیسے نیو کپلز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں اسرے شیری والوں نے خاص کر نیو میرٹ ان کے لیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے جو ہے یہ گفٹ ہیمپر ٹائپ کے جو ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے گفٹ ہیمپر اسرے شیری پر آویلیبل ہیں یہ نمکین کے ہیں گفٹ ہیمپر آپ چاہے تو میٹھے کی بھی بنما سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ آز زبردست اور بہت ہی عالی خصیم کے جو ہے پیکنگ کی بھی انہوں نے گفٹ آئیٹم کی گفٹ ہیمپر جو اید الفطر پر جو ہے لوگ لے کے جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے قریب بھی دوستوں کے لیے یہاں سے جو ہے پیکنگ کروا کے جو ہے اشرے شیری سے جو ہے گفٹ آئیٹم لے کر جاتے ہیں اید الفطر کے موقع پر کون کونسی مٹھائی ہیں ان کے پاس آویلیبل ہیں مٹھائی میں یہ دیکھیں جی بالی شائی ہے یہ بالی شائی ہے اور یہ ہے بیسن کے لڈو بیسن کے لڈو ہیں اور یہ ہیں لڈو آپ کے پاس اشرے شیری پہ آویلیبل اور یہ دیکھیں یہ پیٹھے کی مٹھائی ہے یہ ہے ملائی کھا جا یہ چم چم چھوٹی والی اور گلاب جامن یہ دیکھیں جی یہ پیڑا ہے یہ دیکھیں جی بدائیو پیڑا اور یہ ہے پان لوکی کلکان ہے یہ کلکان ہے یہ روڑی ہے یہ دیکھیں جی روڑی چوکلیٹ رول ہے یہ یہ دیکھیں اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ماشاءاللہ برسوں سے خرید رہے ہم بہترین مٹھائی زائقہ میار برقرار اسی طرح جب بھی آ بھی جاتے ہیں اور نہ آج کل تو جس طرح کی غیر میاری مٹھائی بن رہی ہیں اس سے کوئی مزہ نہیں ہے یعنی ہر مٹھائی کا زائقہ لیتا ہونا چاہی ہے مٹھائی تو وہ جس کا ہر مٹھائی کا زائقہ لیتا ہو الحمدللہ یہاں پر وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہو ساری ہے اور میں ان کے والد صاحب کے زمانے سے ماشاءاللہ یہ لے رہا ہوں میں تقریباً چالیس اکتالیس سال ہوں گے یہ بلکل مہاری ہے اگر فرق ہو تو سوالی بیضا نہیں ہوتا ادارے بیٹھیں کوئی بھی آگے بلکل وہی ریسپی ہے ایز 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 ہاں زائقہ تو وہی ہے باقی ڈیکوریشن ڈیکوریشن بھی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے ، بلکل ڈیکوریشن ڈیکوری چھوٹر کھو ta ٹھیک کھ انگر ٹھیک 2 مو لو آپ آ blow یہ دیکھیں جی اثر شیری پہ کس قدر رش ہو رہا ہے اور بڑی دور دور سے لوگ یہاں پر اثر شیری پہ ایدر فطر کے لیے مٹھائیاں کےک نیمکو آئیٹمز کچوریاں اور بیکری آئیٹمز خریدنے کے لیے آ رہے ہیں اور اصلی گھی کے یہاں کے لوگ بہت شوقین ہیں مٹھائیاں کھانے کے ایدر فطر کے موقع پہ یہ خواہش بھی یہ لوگ زیادہ تر پوری کر لیتے ہیں اور بہت دور دور سے یہاں پر لوگ جس طریقے سے ہمیں ویوز دے رہے ہیں اور ریویو دے رہے ہیں ادھر کی مٹھائیوں کے اور کیک کے وہ بہت زبردست قسم کے ریویو دے رہے ہیں اور بہت تعریفے کر رہے ہیں یہاں کی مٹھائیوں کے اور نمکو آئیٹمز اور کیک کے آئیٹمز جو ہے ویڈائیٹیاں جو ان کے پاس آویلیبل ہیں ان سب کی جو ہے بہت تعریفے کر رہے ہیں لوگ آسر شیری کی مٹھائی ماشاءاللہ بہترین قوالٹی کا چیز زبردست ہے بہت پرانا یہ مٹھائی کا دلکان ہے اب رش دیکھ رہے ہو کتنا رش ہے قوالٹی اس کا کتنا اچھا ہوا تو لوگ اچھا قوالٹی چیز دیکھ کے آتے ہیں مناسب ریٹ بھی ہے اید الفطر کا دن ہے جس کے لیے میٹھے طریقے سے ہی بنایا جائے تو ہی زیادہ مزا آتا ہے سارے بیکری آئیٹمز کے پاس ہیں سارے شیری کی مٹھائیاں ہیں یہ کسی تعریف کی مہتاج نہیں ہیں اور ان کی جو ہائیجین ہے ان کی جو صفائی ہے ان کی جو سٹاف کا اخلاق ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ہر چیز اچھی ہے ان کی بسکٹ سے لے کر ان کی رسمالائی ان کی مٹھائی ان کے کےک جو مرضی آپ لے لیجائے انشاءاللہ کو فریش ملے گا اور کالیٹی ملے گی اور سب سے بڑھا کریے کہ ان کے سٹاف کا اخلاق بہت اچھا ہے بہت شکدیا جی یہ بھائی نے دبا یہ بنایا ہے اس بھائی نے یہ دبا بنایا ہے مکس کا ہے یہ مکس کا ہے اس کو مکس کروایا ہے میں مٹھائی لینے آیا ہوں مجھے زیادہ سے زیادہ تری مل کےک اچھا لگتا ہے تو ہسرے شیری کی کب سے سا رہے ہیں ہسرے شیری سے کم سے کم مجھے تین سال ہو گئے سارے مٹھائی تقریبان اچھے سارے اچھے سارے تقریبان اچھے ہم نے کہا ہے اسرے شیری کی جتنے بھی رائٹی ہیں نمکو ہوا مٹھائیاں ہوا جو بھی دودھولاری ہوا لبے شیری ہوا ماشاءاللہ سب بہتری انہیں وہ زبردست ہیں کیوں یہ ایک لمبر چیز ڈالتے ہیں اور ماشاءاللہ ان کا کونٹیٹی بلکل اچھا ہے اور ان کا زائقہ ماشاءاللہ ہم تقریباً تین چار سال سے ان کا مٹھائی کہا رہے ہیں اور ہمارا شوف ہے وہاں میران کچن وہاں سے بھی ان کا مٹھائیاں ہوا جاتی ہیں وہاں تو بہت زیادہ جاتے ہیں تقریباً یہ تو ابھی ہم اپنے گھر کے لئے کرید رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں یہ ڈسکونٹ کریں گے یا نہیں کریں گے ہمارا پرانا کسٹم آ رہے ہیں ہم میران کچن سے آتے ہیں اور وہ وقت ہمارا جو بھی ایونٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہاں ہمارا زیادہ تر ہے یہاں سے کیک وغیرہ یہاں سے جاتے ہیں زبردست ہیں اور ماشاءاللہ انڈ کا چیز بھی بہترین ہیں ایک لمبر ایک لمبر ہے سب لوگوں کو میری طرف سے دلی عید مبارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب لوگوں کو عصر شیرین کی طرف سے عید مبارک ویلکم کرتے ہیں عصر شیرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ کا شکر خیر مبارک آپ ملے بتائیں کہ آپ کے عید کے محقے پر کوئی نئی مٹھائی یا کوئی نئے کیک یا کچھ ایسی تدیز کروائے سر انتہائی مناسب قیمت میں اور بہترین کیک ہم نے بنوائے ماشاءاللہ بہت ہی فینسی اسپیشل کاریکروں کو بلوائے ہم نے خاص طور پر عید کے لئے کچوریاں بنوائی ہیں ہم نے اور اسپیشل مٹھائیاں جو مسلسل تیار ہو رہی ہیں گرم گرم بک رہی ہیں ماشاءاللہ اور سب چیزیں بہترین ہو رہی ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے تمام کرم فرماؤں کا دل سے عید مبارک اور بہت بہت شکریہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت تعبون کیا جی جی اب یہ رات کو انشاءاللہ بس فجر کی نماز کے لئے ہم بند کریں عید کی نماز پڑھ کے ہم آئیں گے دوبارہ سے اور پھر ہم خدمت میں لگ جائیں گے انشاءاللہ رات کو بارہ بے تک ہم دکان پر ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور عید کے تینوں دن یہی صورت اہل رہے گی ہم شکر گزار ہیں اپنے کسٹمرز کے جو انہوں نے ہمارے اعتماد کیا اور ہم سے خوش ہو کے لے کے جاتے ہیں اور ہمارا ایک طرح سے وہ بہت خیال رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پیچھے سے بھی کسٹمرز ہمارے سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز ہم بیشتے ہیں تو ہمارے اللہ پاک نے بڑی عزت ہے اکرام کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ اور بہتر دے یہ آن لائن بھی ہے دلیبری بغیرہ عید پر چاند رات پر تھوڑی سی ہم نے بلوک کی بھی ہے انشاءاللہ عید کے بعد پورے پاکستان میں کراچی کے اندر اور گلشن میں تو خاص طور پر فری ہے ڈلیبری بغیرہ بہت آسانی ہے کراچی میں بھی فری ہے کراچی میں بھی فری ہے آوٹ آف کنٹری کا بھی ہے اس کے اندر جو ہے جیسے لوگ اپنے طور پر لے کے جاتے ہیں ہم اپنے طور پر مطلب یہ ہے سب چیزیں ارنج کرنا ہمارا کام ہے سارا جے جے جی بہت بہت شکریہ آسری شیری کے طرف سے پوری امت مسلمہ کو عید کی بہت بہت مبارک اللہ پاک روزہ ترابیہ سب قبول فرمائے بہت بہت شکریہ مہرمان